پانچ روجہ مجالس میں سے آج دوسری مجلس کا بقائدہ آغاز دلاوتِ کلامِ الٰہی سے کرتے ہیں مومنین سے گزارش ہے کہ جلدہ جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں عوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس وضحان والنار اذا جلدہ واللیل اذا يغشا والسمائی وما بناها والعرض وما طحا ونفس وما سواها فعلها ما فجورها و تقواها قد افلح من زکار 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 جلدہ قد افلح من زکار قد افلح من زکار وَلَا يَخَافُ قَبَى سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا الْإِلَهِ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ اللہ هو اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق اللہ علی عظیم اللہم صلی و سلیم وزید و بارک عَلَى رَسُولِ اللہ و آلِهِ اللَّتْوَارِ عَلَى رَسُولِ اللہ و آلِهِ اللَّتْوَارِ مجلس کا بقائدہ آغاز تلاوتِ کلامِ الٰہی سے کیا جا چکا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ العزیز حدیثِ قصہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ برادر محمد عباس حسینی اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کریں گے و قصیدہ و مرسیہ خانی کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ بفضل خدا علامہ وسیم شوکت ربانی صاحب آف کم المقدسہ جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے اس کے بعد نوعہ خانی ہوگی اور عزہ داری ہوگی اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد رویہ جابر ابن عبداللہ العنصار فاطمت الظہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ یہ حدیث کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہو یہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں حدیث کے ساتھ وہ جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا کہ یہ جو آیت تطہیر ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اس کی کہہ لیں کہ یہ مکمل اس آیت کا شان نزول کس طرح ہوتا ہے وہ اس حدیث میں مکمل طور پر بیان ہوا ہے تو جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کر رہے ہیں جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے جسم لرد رہا تھا کپ کپی تھا رہی تھی اپنے جناب اپنی بیٹی کے گھر جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی سلام کرتے ہیں سلام کے بعد جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میری بیٹی مجھے یمنی چادر میری دے دو میں تھوڑا سا اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو پھر آکے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں ترجمہ کرتا رہوں گا کہ قول سمیت فاطمت عنہ قولت دخل علیہ عبی رسول اللہ فی بعد العیام کہ میں جناب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک دن میرے بابا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے فقال السلام علیکی یا فاطمت فقلت علیک السلام فقال انی اجد فی بدن دعفا فقلت لہو اعیزک باللہ یا ابتاہ من الدعف اور فرمانے لگے سلام ہو تم پر اے فاطمہ میں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو کائنات کے نبی پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں نے عرض کی بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے فقال یا فاطمت ایتین بالکساء الیمانی فغطین بہی فعتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وصرت انظر الیہ ویزا وجہ محسوس کر رہا ہوں ادھر آجیں آگے آجیں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لاکے اڑھا دو میرے جسم پر دے دو تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو چادر اڑھا دی بابا کے اوپر کر دی وصرت انظرو اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا جس طرح چودمی کا چاند جو ہے وہ پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس چمک رہا تھا اس روز پھر ایک تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ میرے بیٹے حسن جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام جو ہے وہ وہاں آگئے اسی گھر میں داخل ہوئے اور سلام ارز کیا وقال السلام علیك یا امہ اور وہ بولے سلام ہو آپ پر اے میری والدہ محترمہ فکلت وعلیك السلام یا قررت عینی وثمرت فعادی میں نے کہا اور تم پر سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے فقال یا امہ انی اشم اندک رائحت طیبت امام حسن فرماتے ہیں وہ کہنے لگے امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کس چیز کی فقلت نعم ان جدک تحت القسائ فعقبل الحسن نحو القساء میں نے کہا ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول خدا جہاں سے بھی گزرتے تھے تو ایک خوشبو محسوس ہوتی تھی ان گلیوں میں سے تو اس وقت جو ہے جب کتنا اخلاق کے ساتھ دیکھیں بھی امام آسومین علیہ مسلام مولا امام حسن گھر میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں سلام ہو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہوں آپ جہاں بھی جائیں بیٹھیں کسی محفل میں جائیں سب سے پہلے سلام کریں بعد میں گفتگو کریں سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسی طرح اس پر حسن چادر کی طرف بڑھے امام حسن رسول اللہ کے پاس چادر کے پاس گئے وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ اور اپنے نانا محترم پر سلام ارز کیا اتعظن لئیان ادخلا معا تحت القصہ اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤ فقال وعلیك السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی اور آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے حسن اور اے میرے حوز قوسر کے مالک قد عزنت لکا فدقل معہو تحت القصہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں دیکھیں ہمیں اس حدیث میں یا اس دعا میں ہمارے لئے بھی ایک درس ہے کہ جب بھی آپ کسی گھر میں داخل ہوں اپنے ہی چاہے گھر میں داخل ہوں گریلو خواتین یا ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم ہے تو فما کانت الا قد عزنت لکا فدخلا معہو تحت القصہ پس حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ شادر میں پہنچ گئے فما کانت الا سعتم وعزا بولادی الحسین علیہ السلام درود پڑھئیے محمد وعالی محمد قصہ حما صلی اللہ محمد وآلی محمد وعج الفراج چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں درود پڑھئیے محمد وآل محمد کی ذات پہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا کائنات میں بخیل ترین شخص کون ہے بخیل ترین کنجوس ترین اور مشکل ترین بندہ کون سا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو وہ مال و دولت نہ دے غرابہ فقارہ میں تقسیم نہ کرے وہ بخیل ترین شخص نہیں امام فرماتے ہیں کائنات میں بخیل ترین شخص وہ ہے جن کے سامنے ہم آل محمد کا ذکر کیا جائے لیکن ان کی زبان سے بے ساختہ درود پاک نہ نکلیں پھر بھی جب بھی کہیں بھی کسی بھی معصوم کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو کوشش کریں بہ آواز بلند نہیں تو کام از کام دل میں درود محمد وعالی محمد پھر اسی طرح جس طرح تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ امام حسین علیہ السلام بھی اسی سہن خانہ میں اپنے داخل ہو گئے وقال اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّاهُ اپنی امَّجان پر سلام عرض کیا جناب فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ پر سلام مرض کیا سلام کے بعد بی بی نے سلام کا جواب دیا فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے وَيَا قُرَّةَ عَيْنِ وَالثَّمَرَةَ اَفْوَادِ اے میری آنکھ کے تارے اور اے میرے لخت جگر اے میرے جگر کے ٹکڑے فَقَالَ لِيَّا أُمَّهُ اِنِّي مجھے خوشبو آ رہی ہے میں بہت ہی پاکیزہ ترین خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو بی بی جواب دیتی ہے کہ اَنَّا حَرَائِخَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ یہ آپ کے نانا جان کی خوشبو ہے پھر فَقُلْتُ نَعَمْ اِنَّ جَدَّكَ وَأَخَوَكَ تَحْتَ الْقِسَا میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہیں جس چادر کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے اور امام حسن علیہ السلام بھی فَدَنَ الْحُسَيْنُ نَخْوَ الْقِسَا پس امام حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک گئے تو سلام ارز کیا قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ درود پڑھئیے محمد وعالِ محمد پر امام صلی علی محمد وَعَلِ محمد وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْطَرَهُ اللَّهُ اَتَعَذَنُ لِي أَنْ عَكُونَ مَعَكُمَا تَحْتَ الْقِسَا اور بولے سلام ہو آپ پر اے نانا جان سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا خدا نے چنا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعِ عَمَّتِي قَدْ عَزِنْتُ لَكَ فَدَخْلَ مَعَهُمَا تَحْتَ الْقِسَا آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے حسین اے میری امت کی شفاعت کرنے والے شافی محشر کی اولاد امام حسین علیہ السلام ہمارا عقیدان ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں آپ پر بھی میرا سلام ہوئے میرے بیٹے اے شافی محشر شافی امت فَقَدْ عَزِنْتُ لَكَ فَدَخْلَ مَعَهُمَا تَحْتَ الْقِسَا تمہیں اجازت دیتا ہوں تب امام حسین علیہ السلام اس چادر کے نیچے چلے گئے فَقَدْ عَزِنْتُ لَكَ فَدَخْلَ مَعَهُمَا تَحْتَ الْقِسَا فَاَقْبَلَ اِنْدَ ذَلِكَ عَبُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِ اس کے بعد تھوڑے ہی دیر بعد امامِ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سلام عرض کیا جناب فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ پر وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ اور بولے سلام ہو آپ پر عید رسول خدا کی بیٹی فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَلْحَسَنِ وَيَا عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ میں نے کہا جناب فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے عَبَلْحَسَن اے مومنوں کے امیر فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ عِنِّيَ شَمُّ انْدَكِ رَائِحَةً طَيِّبَةً قَعَنَّحَ رَائِحَةُ اَخِي وَابْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّهِ وہ کہنے لگے اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاں یعنی آپ کے سہن میں مولا فرما رہے ہیں کہ ایک بہت ہی پاکیزہ ترین خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ اَنَّحَ رَائِحَةُ اَخِي وَابْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّهِ جیسے میرے برادر اور میرے چچازاد اور رسولِ خدا کی خوشبو ہو مولا فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے فَقُلْتُ نَعَمَهَا هُوَ مَعَا وَلَدَيْكَ تَخْتَ الْقِسَاؤ بی بی فرماتی ہے میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں فَاقْبَلَ عَلِيُّ النَّخْبَ الْقِسَاؤ وَقَالَ عَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ اَتَعَذَنُ لِي أَنْعَكُونَ مَعَكُمْ تَخْتَ الْقِسَاؤ پھر علیہ علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول اَتَعَذَنُ لِي أَنْعَكُونَ مَعَكُمْ تَخْتَ الْقِسَاؤ مولا کائنات اجازت طلب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ تینوں کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں قَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي وَيَا وَسِيِّ وَخَلِفَتِي وَصَاحِبَ لِوَائِي قَالَ عَزِنْتُ لَكَا فَدَخَلَ عَلِيٌّ تَخْتَ الْقِسَاؤ آپ نے ان سے کہا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی میرے قائم مقام میرے جانشین اور میرے علم بردار قَالَ عَزِنْتُ لَكَا فَدَخَلَ عَلِيٌّ تَخْتَ الْقِسَاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پس مولا کائنات چادر میں داخل ہو گئے باقی انشاءاللہ باقی ترجمہ کل کروں گا باقی فلحال عربی جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں درود پڑھئے محمد والے محمد کی ذات پہ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبَتَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بِنْتِ وَيَا بَدْعَتِهِ قَدْ عَزِنْتُ لَكِ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْقِسَائِ قَالَ وَدَمُّ دَمِيهِ قَالَ يُعْلِمُنِي مَا يُعْلِمُهُمْ قَالَ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ اَنَا خَرُبٌ لِمَنْ خَارَبَهُمْ قَالَ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَعْلَمَهُمْ قَالَ وَعَدُوٌ لِمَنْ عَدَاهُمْ قَالَ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَخَبَّهُمْ اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صُلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَاكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَزْهِبَ عَنُهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِرَهُمْ تَطْوِيرًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَالِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَاتِ وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ إِنِّمَا خَلَقْتُ سَمَامًا بَنِيَّةً وَلَا عَرَضًا مَدَحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَقًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِ وَلَا فُلْقًا يَسْرِهُ إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَا أُولَائِلَ خَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَخْتَ الْكِسَائِ فَقَالَ الْعَمِينُ جِبْرَائِلُ يَا رَبِّ وَمَنْ تَخْتَ الْكِسَائِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَهُمْ فَاتِمَةُ وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا صَلَوَادِ رَحُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَالِي مُحَمَّدُ وَعَجْلُ فَقَالَ جَبْرَائِلُ يَا رَبِّي أَتْعَذَنُ لِيَنَا أَهْبِتَ إِلَى الْعَرْضِ لِي أَكُونَ مَعْهُمْ سَادِسَا فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدْ عَذِنتُ لَكَ فَهَبَطَ الْعَمِينُ جَبْرَائِلُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَالَى يُقْرِكَ السَّلَامُ وَيَخُسُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ وَيَكُولُ لَكَ وَعِزَّةِ وَجَلَالِهِ إِنِّمَا خَلَكْتُ سَمَامًا بَنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدَحِيَّةً وَلَا قَمَلًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكَنْ يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِ وَلَا فُلْكَنْ يَسْرِ إِلَّا لِيَجَلِكُمْ وَمَحَبَّتِكَمْ قَدْ عَذِنَا لِي عَنَا دُخْلَامَاكُمْ فَهَلْتَ عَذَنُ لِيَّا رَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَمِينَ وَاحِيِ اللَّهِ إِنَّهُ نَعَمْ قَدْ عَذِنْتُ لَكَ فَدَخْلَ عَجِبْرَائِيلُ يَمَّعَنَا تَحْتَ الْكِسَائِ فَقَالَ لِيَبِيْنَّ اللَّهَ كَدْعُوْحَا إِلَيْكُمْ يَكُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيدًا اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى آلِي مُحَمَّدُ عَجِّ الْفَرَدِ فَقَالَ عَلِيٌ لِيَبِيْا رَسُولَ اللَّهِ يَخْبِرْنِ مَا لِجُلُوسِ نَهَازَ تَخْتَ الْكِسَائِ مِنَ الْفَضْلِ إِنْدَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَالَّذِي بَعَثَنِ بِالْحَكِّ نَبِيًّا وَاسْطَفَانِ بِالْرِّسَالَةِ نَجِيًّا مَا ذُكِرَ خَبَرٌ هَازَ فِي مَحْفِلٍ مِّنْ مَحَافِلِ أَهْلِ الْعَارْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّنْ شِيَتِنَ وَمُحِبِّينَ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمِ لَا عَنْ يَتَفَرَّكُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ إِذًا وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَازَ شِيَتُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَى فَقَالَ عَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَعَالِهِ يَا عَلِيُّ وَالَّذِي بَعَثَنِ بِالْحَكِّ نَبِيًّا وَاسْتَفَانِ بِالْرِّسَالَةِ نَجِيًّا فَقَالَ عَلِيٌّ إِذًا وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْقَعْبَ صَلَوَادِ اللَّهُمَا صُلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِي مُحَمَّد وَعَجِّ الْفَرَاجِ دعا زہورِ امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحيم اللہم کل ولی کا لحجت ابن الحسان صلواتکا علیه وَعَلَى آبَائِهِ فِي حَاظِحِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرَضَكَ تَوَّا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا تَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا رُحَمَ الرَّاحِمِينَ اللہم صلی علی محمد وَعَجِّ الْفَرَاجَهُمْ سلوات پڑھے محمد وَعَالَمَهُمْ سُنِعَلَى محمد وَعَالَمَهُمْ جیسا کہ مجلس کا بقائدہ آغاز تلاوت کلامِ الٰہی وَحَدِيثِ قِسَا سے ہو گیا ہے جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لے ہیں اور انشاءاللہ علامہ صاحب خطاب فرمانے لگے ہیں تاکہ مجلس کا ماحول بہتر ہو سکے اپنی اپنی آمادگی کے لیے مل کر میرے ساتھ ان نعروں کا جواب دیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اپنے امامِ وقت کو بھی لبیک کہنا ہے میں کہوں گا یا امام المنتظر آپ نے کہنا ہے العجل العجل دو مرتبہ یہ کہوں گا پھر اس کے بعد کہوں گا یا حجات بن الحسن آپ نے کہنا ہے العجل العجل یعنی اے امان آپ کا ظہور جلدی ہو العجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی آپ کا ظہور ہو جلدی آئیں آپ یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر یا حجات بن الحسن العجل العجل یا حجات بن الحسن اب بلا تخیر میں اللہمہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں مجلس عزاز سے اپنا خطاب کریں اور مومنین کے قلوب کو محمد و آل محمد کی تعلیمات سے روشن و منور کریں اپنی اپنی آمادگی کے لیے یا اپنی اپنی تیاری کے لیے مل کر باواز بلند صلوات اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد یہ تمام دوستوں و بزرگوں سے گزارش ہے آگے کافی جگہ ہے آگے آگے آجیں تاکہ جو پیچھے و آنے بعد میں آنے والے مومنین ہیں ان کو آگے جگہ ملتی جائے آگے آتنے جائیں صلوات پڑھتے ہوئے اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ